ایم ایچ ون نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں نفنیت سنگھ وادوا آج ہم آپ کے لئے ایک خاص کارکرم لے کر آئے ہیں منتھن جب سمندر منتھن ہوا تھا تو کئی چیزیں نکلی تھی امرت بھی نکلا تھا وش بھی نکلا تھا اور آج جو منتھن ہم یہاں پر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موڈی سرکار کی دو سال کی اپلبدیوں کا پچھلے دو سال میں موڈی سرکار نے کیا کچھ کیا کیا ان دو سالوں میں امرت ملا اور اگر کچھ وش ملا بھی ہے تو وہ کیا ہے اس پر آج ہم چرچہ کریں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ پنجاب کو کیا کچھ ملا ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا ایک پینل ہے جس پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ترون چک جی ہمارے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ورش نیتہ ہیں اس کے علاوہ گرویندر سنگھ بالی جی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے پنجاب کانگریس سے ہیں اور بلجیت بلی جی آج پینل میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ورش پترکار ہیں اور ایڈیٹر ہیں بابو شاہی ڈاٹ کام کے اس کے علاوہ جنتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے صحیح کی شرط عوستی جنتہ کے بیچ ہیں آخر کار جو یوہ ہے وہ ان دو سالوں کو کیسا آگتا ہے یعنی کہ پچھلے دو سالوں میں یوہوں سے جڑے روزگار سے جڑے ایسے کیا کام ہوئے جن سے وہ یوہ سنتوشت ہے یا نہیں ہے اس پر بھی آج چرچہ کریں گے تو شروعات کرتے ہیں چرچہ کی سب سے پہلے چک ساتھ دو سال یہ کہا جاتا تھا جب موڈی جی نے شپت لی تھی سب کا ساتھ سب کا وکاس پنجاب بھی یہی کہتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا اس لحاظ سے سب کا ساتھ آپ کو ملا سب کا وکاس ہو پایا ان دو سالوں میں ایسا ہے کہ جب 26 ماہ 2014 کو دیش کے پردھان میں اس نے نریندر موڈی جی نے شپت لی تھی اس شپت لینے سے لے کر آج 25 ماہ 2016 تک دو سال اور اس سے دو سال سے پہلے اس دیش کے اندر ایک واتاورن تھا جس میں نراشہ تھی دیش کے نوجوان نراش تھے دیش کے اندر روز ایک نئے سکینڈل آ رہے تھے دھرتی سے لے کر اکاش سک ہر چیز میں سکینڈل پنڈوبی میں سکینڈل ہیلیکپٹر میں سکینڈل کوئلے میں سکینڈل اور دیش کی ترکی کی رفتار دھیمی ہو چکی تھی ادھیوکپتی نراش تھا دیش کے اندر دیش کے باہر دونوں ہی مورچوں پر دیش کی سرکار ایک اچھا گورنمنٹ اور اس کا چہرہ دینے میں اسفل تھی ان دس ورشوں کے بلیک ڈیش کے ترنت بات چھبیس میں دو ہزار چودہ سے جو سرکار اس دیش میں آئی نریندر مودی جی کی سرکار وہ چاہے دیشی فرنٹ تھا یا ویدیشی فرنٹ تھا دیش کی چھوی کو انہوں نے اوبارا دیش کے یواؤں کو ایک نئی دشا دی دیش کے یواؤں کو لگنا شروع ہوا کہ آج ایک سرکار آئی ہے جس کے اندر ایک نیا منترالے بنا ہے جو دیش کے یواؤں کو ایک نئی دشا دے سکتا ہے دیش کی سرکار نے سٹینڈ اپ یوجنا سٹارٹ اپ یوجنا دیش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں کام آئے دیش کے نوجوان ایک ایسے نوجوان ہے جو روجگار کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو روجگار چاہیے وہ پڑھائی چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے مدرہ بینک تاکہ پچاس جار پہ سے لے کر دس لاکھ تک کا لون بینک ان کو دیں بینا گرنٹ کی پہ دیں اور ان لون کے مادیم سے وہ چھوٹا دندہ چھوٹا ویپار کھڑا کر سکے اور بڑے جو نوجوان نکل رہے ہیں انجینرنگ کر رہے ہیں بڑی بڑی شکشہ لے کے نکل رہے ہیں ان کے لیے سٹینڈ اپ سٹارٹ اپ اور دیش کے ادھیوگ میں نئی جان ڈالنے کے لیے میک ان انڈیا جرمن میں جا کر وشف کے سب سے بڑے بڑے انڈسٹریل ٹائکون بزنہ ٹائکونز کو بھارت کے پردھان منتری خود ملنے کے لیے گئے اور میک ان انڈیا کی لانچ جرمن میں کی اور پورے وشف کو بھارت کی اور کینڈریت کیا بھارت کی ادھیوگ کی اور کینڈریت کیا دیش کی جو انکم ٹیکس کی پولیسیز تھی اس میں ریلیکسیشن دھی لیکن کالا دھن پکڑا جائے اس کے لیے کالے دھن کے لیے پہلے دن سے ہی سرکار کی پہلی میٹنگ دیش کے لیے کالا دھن اس کے لیے سائی ٹی بنی اور اس دیش کے اندر اگر میں کہوں ان سوات سات سو دنوں میں جہاں وشف کے رائنیتی کے منچ پر بھارت نے ایک جوردار دستک دی ہے بھارت ایک طاقتوار راشتر کے روپ میں اُبرا ہے بھارت کا نیترت وشف کے اندر ایک چمتکاری نیترت کے روپ میں اُبرا ہے چاہے وہ امریکہ کا میڈیسن سکیر ہو چاہے روس ہو چاہے جرمن ہو چاہے نیپال ہو چاہے آس پاس کے شیطر بھٹان ہو ہر دیش کے اندر بھارت کے پردھان منتری کی یاترہیں اور انہوں یاترہوں کے مادیم سے دیش کے نوجوانوں کے لیے دیش کے اُدیوک کے لیے دیش کی بیسک نیٹس کے لیے اگر دیش کو آگے بڑھنا ہے تو کیا کیا چاہیے اور کون کون سے دیش سے چاہیے کس کے ساتھ سندھی کر کر آج دیش کی ستیتی ایسی بنی ہے کہ ہمارے ساتھ جپان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے چائنا بھی کھڑا ہے آج بھارت کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہے روس بھی کھڑا ہے جرمن بھی کھڑا ہے ایک نی بھارت کی شروعات جیسی شروعات سوامی ویکانان چاہتے تھے کہ یہ بھارت ایک وشعب کا سب سے شکتی شالی راشتر بنے گا اور جو سپنا ہمیں اے پی جی عبدالکلام نائنٹی سے بتاتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ کلام صاحب کے وانی ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن دو ہزار بیس جلدی ہے لیکن وہ دو ہزار بیس آج لگ رہا ہے کہ وہ دو ہزار بیس کا جو آنکڑا اے پی جی عبدالکلام جی نے سوچا تھا وہ نریندر موڈی جی جو شاید پچھلے دس سال میں یو پی کے سرکار نہیں کر پائی تھی کتنا سہمت ہے آپ اس بات سے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ایم ایچ ون کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان سوڈنٹ سے ان لوگوں سے ملنے کا ہمیں محقہ ملا سب سے بڑی بات یہ ہے ہم چاہتے بھی تھے اور ہمارے من کی اچھا بھی تھی کہ ہم سوڈنٹ کے پاس جائیں ہم نوجوانوں کے پاس جائیں اور ان سے ہم جا کے بات کریں رور 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 ہونا آپس میں یہ بہت ایک اچھا اپرالہ ہے آپ کا یہ کیونکہ لوگوں کو پرستیتیوں کو پتہ لگنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے ہم ٹیو میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم عام جنتہ میں جا کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جلسے میں جا کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو الیکٹرونک میڈیا دکھاتا ہے ان سٹوڈنٹس کو آنے والے لوگ یہ ہی ہیں آنے والی پرستیتیوں کو دیکھنے والے لوگ یہ ہی ہیں سات سو پچیس دنوں والی جو بات ہاں میں وہی آ رہو میں وہی آ رہو دیکھیں پہلے بھی ہندوستان کی اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا بھارت بنایا آج سکسٹی سیون یئر سے ہندوستان جہاں تھا اس سے کہیں آگے چلا گیا ہے ان کا جو کہنا کہ ہم نے بنایا ہے دو سال کے اندر دس سال کے اندر آپ ماننے کے چلیں گے کہ اس ہندوستان کے اندر یود پہ تیار ہوئے منگل یان تک ہم پہنچ گئے آپ یہ دے سکتے ہیں ہندوستان کہاں چلا گیا ہے کیسی ٹرینز ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر کیسی روڈز ہیں میں دھنواد بھی دوں گا اٹل بیری واجپی صاحب کا کہ جنہوں نے روڈز کا یہ نیشنل ہائیوے شروع کیا تھا انہوں نے دو سال کے اندر کیا کیا ہے یہ کہتے تھے کہ نو جوانوں کو جو کی نو جوانوں نے موڈی جی کو ووٹ دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نو جوانوں کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے مانے بار آپ یہ بتائیے کہ دو سال کے اندر روڈگار کتنا دیا ان کو آپ نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر کتنی بھی روزگاری ہے انڈسٹی کہاں چلی گئی ہے پنجاب آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوئے ساری انڈسٹری یہاں سے چلی گئی ہے چینہ کی بات کرتی چینہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا ریشیہ کی بات کرتے تو ریشیہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا امریکہ کی بات کرتے تو امریکہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا جرمنی کی بات کرتے تو وہ بھی پہلے ہمارے ساتھ تھا کونسی کنٹری تھی ورڈ کی جو ہمارے ساتھ نہیں تھی یہ ایک ایٹوٹائزمنٹ کرنی یہ مانیور آپ یہ دیکھئے کہ ہندوستان سے باہر موڈی جی کتنی دفعہ گئے ہیں کیا کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے آپ نے کہا ہماری سرکار گھٹالوں کی تھی ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں پارٹییں کبھی بھی بری نہیں ہوتی انسان بری آجاتے ہیں ان میں تو پارٹیوں کو بدنام کر دیتے ہیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے اندر آئے ہیں ہے دو سال کے اندر آپ نے ان نوجوانوں کو کیا دیا ہے آپ نے روجگار دیا ہے آپ نے ان کو کچھ دیا ہے یہ جانا چاہ رہا ہوں سات سو پچیس دن والی بات جو چوکس صاحب نے کہی تھی چونکہ پھر بلی صاحب سے بھی مجھے اس کا جواب لینا ہے کہ چوکس صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کام کیا جو دس سال میں آپ کی سرکار نہیں ہے بلکل 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 آپ کے امیادہ میرے سے جواب لے لیں آپ نے آنگا بلکل یہ بات بلکل صحیح کہتے ہیں جو ہم نے نہیں کیا جو انہوں نے کیا دو سال میں وہ آپ بتا دیجئے میں نے آپ کو ساری کانٹریز کے نام بتا دیئے کیا منمون سنگھ سرکار میں ان سے ریلیشن نہیں تھے ہم نے آپ کو یہ کہا کہ ہماری سرکار نے اگر کچھ گلت کیا تو لوگوں نے اس سرکار کو بدل کے آپ کی سرکار کو لائے وہ آپ کی سرکار میں دو سال میں کیا کیا صرف یاترہیں آپ ٹی وی اٹھائیے ٹی وی آن اور وہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں بی جے پی کے لوگ وہاں کیا کرتے ہیں ایک ہزار آدمی پہلے چھ مینے پہلے وہاں سے تینی شروع دیئے کیا کسی ورڈ کے پریزیڈنٹ کے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر پریزیڈنٹ اوباما آئے ہو یہاں آکے کہا جائے اوباما 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 what is this کیا ہے یہ چلے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں جنگسن کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں باٹی دنٹا پارٹی کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں مو دی مو دی what is it مو دی تو اندرستان کے پرائیم اسٹر ہے ساری دنیا جانتی ہے اس کو بالی صاحب بلی جی یہ بتائیے آپ نے دونوں مہمانوں کو سنا بطور ورشت پترکار ان سات سو پچیس دنوں کی ان دو سال کی سرکار کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دیکھو یہ دو سال کا جو کاری کال ان کا ہے اس میں مکسٹ ہے ان کی اپلپدیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں جب مو دی جی چناؤ سے پہلے جو انہوں نے پرومس کیے تھے جو اپنے آپ کو پرجیکٹ کیا تھا جیسے دو باتیں انہوں نے کی ایک تو بھارتی سیولائیشن کا انہوں نے اپنے آپ کو یہ پرجیکٹ کیا کہ ہم اس سیولائیشن کو آگے لے کے آئیں گے اور جو سمچی باہر دیتا ہے کسی دھرم جہاں اسے اوپر اٹھ کے ایک تو یہ انہوں نے ملو اس کو بہت اوبارہ تھا دوسرا ڈیولمنٹ کا ایجنڈا انہوں نے لیا تھا تب لوگوں کے من میں اپریہنشنز تھی بی جے پی کے بارے میں مو دی جی کے بارے میں ان کا جو پچھلا ریکارڈ تھا ان کے بارے میں اور جو ان کی جو رس کے ساتھ لگاؤ تھا ان کے بارے میں لوگوں میں جے تب کوسچن مارک تھے کہ کہیں مو دی جی پردان منتری بن کے وہ ہی ایجنڈا تو نہیں لے کے جائیں گے کبھی جو ایک صرف ایک دھرم کا دھرم کا جنڈا تو وہ سوال تھے انہوں نے جب سرکار بنی تو اس کے بعد ایک کرپشن کا انہوں نے سب سے بڑا مدہ کرپشن کا بنایا تھا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایک ڈومسٹک فرنٹ ہے ایک ڈبلومیٹک فرنٹ ہے ڈبلومیٹک فرنٹ پہ انہوں نے ٹھیک ہے بلکل ان کا کہنا ہے تو انہوں کے بیہیوئیر پہ لگ ہو جاتے ہیں کہ آہ بلکل ٹھیک ہے انہوں نے ڈبلومیٹک فرنٹ پہ اچیومنٹس بھی کی ہے بڑے ملکوں کے ساتھ سبی ملکوں کے ساتھ ریلیشنز ڈبلپ کیے ہیں اچھے بھی کیے ہیں اور ان کو آہ انویسٹ کرنے کے لیے کوششیں بھی کی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ڈبلومیٹک فرنٹ پہ انہوں نے پہلے سے بہتر ریلیشنل بنانے کی کوشش کی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ جو ڈبلومیٹک فرنٹ ہے اس پہ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو پہلے ایک سرکار کا اکس بنا تھا کہ کرپ سرکار ہے کرپشن بہت بڑے پہ مانے پر ہے دو سال میں موڈی سرکار نے اپنے آپ کو اپنے آفیس کو اور اپنی سرکار کے اس کو سکینڈلوں سے کرپشن سے بچا کے رکھا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ وہ گھٹالو والا اکس بھی ماننے والی ہے ماننے والی ہے لیکن یہ ماننے والی ہے اور اس میں کمپیرٹیبلی ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کی ہے یہ جو آکشنز ہوئی ہیں بہت سے کول مینز کی اور کی یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو یو پی اے کے سکینڈل تھے پہلے فرسٹ جو پاری تھی ان کی ان کے سکینڈل سیکنڈ ٹائم میں ایکسپوز ہوئی ہے تو اب اب جو ہو رہا ہے سرکار میں وہ دو سال بعد چار سال بعد اس کا سامنے کیا آئے گا یہ سوال ابھی کھڑا ہے لیکن اب تک جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو کرپشن سے بچا گے رکھا ہے یہ ایک آسپیکٹ ہے دوسرا ہے کہ جو میں پہلے بات کی تھی جو انہوں نے اپنے آپ کو بھارتی سیولیزیشن کا ریپنٹیٹرٹیب پیش کیا آپ نے آپ کو اور ملک کا جو سیکولر کریکٹر ہے اس میں اس کا جو یہ تھا کہ وہ کیا ان کا کیسے پرفارمنس ہوگی بی جے پی سکار بننے کے بعد آپ کو معلوم ہے ملک میں کیسے کیسے بیان آئے اور کیسا محول بنا لوگوں کو ایک یہ سوال پھر اٹھنے لگے کہ کیا ہم واقعی اس طرف جا رہے ہیں کہ سیکولر کریکٹر جو ہے کہیں ایک دھرم کو ایک دھرم کی پٹیکلر بچار دھارہ کو اس کو ایک دھرم پر پھوسیات تو نہیں جا رہا اوپر جو ہمارے پر انفورس تو نہیں کیا جا رہا ایسے سوال اٹھے اور کتنے آپ کو معلوم ہے کتنے جو جو سہتکار تھے لکھا تھے کتنے انہوں نے ریزینیشن دی گئے اپنے اپنے اور ایک کنفیوزن کا محول پیدا پیچھے رہا ہے کافی رہا ہے اور اس سارے باتاور میں مودی جی اور جو ہمارے پردھان منطری پہلے تھے وہ بہت بولتے نہیں تھے بہت کام بولتے ہیں مودی جی بہت بولتے ہیں مودی جی بولتے ہی رہتے ہیں لیکن اس معاملے پہ جو محول ملک پہ بنا اور جس میں سیکولر کریکٹر جو ہمارا ملک ہے اس پہ کوسچن مارک لگے اس پہ مودی جی ہمیشہ ہی چپ رہے یہ ان کی میں مانتا ہوں کہ یہ جو ان کا چپ رہنا یہ بہت کنفیوزن کریٹ کیا اس نے ہمارا جو ملک کا اور اس محول کا انویسٹمنٹ پہ بھی اس محول مدی جی بہت بولتے ہیں لیکن اس معاملے پہ نہیں بولتے رہے وہ جب ان کے جو ان کے ایم پی ہیں جو جو ممبر پارلیمنٹ ہے جو ان کے سپورٹر ہیں وہ کتنی ایسا ایسا محول ایک بار ایسا ہو گیا کہ آپ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اس پہ بھی پہنیاں لگنے لگی تھی یہ محول بن گیا تھا تو یہ باتا برن سیکیورٹی اور سیکیورٹی محول جو ہمارا ہندوستان کی جو جس سیولیزیشن کی وہ بات کرتے ہیں پہلے اس پہ کوسچن مارک لگے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک موڈی جی نے بہت بڑا مدہ لیا تھا فیڈلیزم کا کہ ہم فیڈلیزم کے ہمیتی ہیں ملک کا جو سسٹم ہے اس کو فیڈل جو بنائیں گے صحیح ہے لیکن اس پہ بھی انہوں نے انیشیٹ کیے کچھ قدم کہ جو پلانک کمیشن کو نتی آئی ہوگا کرنے کی بات کری کچھ جو سٹیٹس کا شیر تھا اس کو بھی بڑھایا بلکل اچھی بات کی اور ایسے قدم اٹھائے جس سے یہ لگے یہ ایک بات ہو پوری ہورڈز میں لیکن ساتھ کے ساتھ پولیٹیکل لیول پر وہ جو کام کانگریس نے کیا ارنانچل سرکار کے مارے میں اتراخند سرکار کے سرکاریں جو راجیز کی سرکاریں تھی پردیشتزائیں اس کو توڑنے کے معاملے میں وہی سنٹرلائیشن جو بڑا جب فارمول ہے جو کانگریس نے کیا وہی اندرن کیا گیا تو پھر وہ بیلنس ہو گیا تو ایسا لگنے کے فیڈلیزم کا جو ریل سپیرٹ تھی جو انہوں نے پرامس کیا تھا وہ اس کو پولیٹیکل لیول پر اس کو لگو نہیں کر رہے وہ تو یہ بھی کوششن اٹھے ہیں سو اس لیے اور تیسری بات جو یہ جو انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ کا میکن انڈیا میکن انڈیا والا جو کے اکانومی یہاں تک ہے آج میں ایک آج شاہد آج کل انڈین ایکسپنس میں رپورٹ پڑ رہا تھا کہ جو انہوں نے باہر سے باہر کے انویسٹر تھے انہوں نے جتنے پروجیکٹ پچھلے سا شروع کیے تھے اس میں پچاس پرسنٹ بھی ابھی وہ سری نہیں لگے پچاس سنٹ سٹال ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ملک کا محول بلکل ٹھیک ہے انہوں نے اپنے سسٹم میں ٹرانسفیرنسی لانے کی جو ایز جو اس کا بیجنس جو اس کی انویسٹمنٹ کے لیے جو گورنس کا سسٹم ہے اس کو ٹرانسفیرنسی لانے کی اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے بلکل کوشش کی ہے گورنس کو ای گورنس کر کے اس کو آسان بنانے کی انیشیٹو اچھے لیے ہے لیکن جو محول تھا ملک کا اس میں ایسے آ تھا کہ پچاس پرسنٹ بھی پروجیکٹ ابھی سٹال ہوئے پڑے ہیں موسیقی